تو حنوان کا ٹیزر آنے کے بعد سے ہی پورے انٹرنیٹ پر اس کے بارے میں بات ہونے لگی ان دیکھو اگر میں صحیح بتاؤں تو یار اس ٹیزر کا میں بھی کافی ٹائم سے ویٹ کر رہا تھا اس فلم کے لیے میں بھی ایکسائیڈ ہوں ان جیسے ہی یہ ٹیزر آیا اس کے بعد میں بھی اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا بٹ ڈیو ٹو سم ریزن ہم لوگ بات نہیں کر پائے بٹ فائنیلی آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ہنوان کے ٹیزر کے بارے میں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہی میں یہ چیز بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو اس ویڈیو میں جو بھی بات ہے میں کہوں گا وہ سارے میرے پرشنل اوپینین ہیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کافی سارے لوگ ان کے ساتھ اگریر نہ کریں which is totally fine تو ٹیزر کی شروعات ہوتی ہے اس شوٹ کے ساتھ اور دیکھو یہ شوٹ مجھے پرشنلی بہت ہی جاتا اچھا لگا it looks epic and grand اور اسے دیکھنے کے بعد یار دل کو ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے اور یہی اس پورے ٹیزر کے ریگارڈنگ میرا اوپینین بھی ہے کہ یہ ٹیزر اچھا تھا اور جب میں نے کافی ساری جگہ پر سرچ کیا تو کافی ساری جگہ ایسا بھی لکھا ہوا تھا کہ فلم کا بجٹ صرف پندرہ سے بیس کروڑ کے بیچ میں ہے اور دیکھو اگر ایسا ہے تو it's truly commendable کیونکہ یہ چیز appreciate کرنے والی ہے کہ میکر نے اتنے small budget ہونے کے باوجود بھی حنمان جی پہ movie بنانے کا decision لیا اور اس چیز کو pull off کیا اتنے small budget کے ساتھ لیکن یہاں پہ ہم لوگ اس چیز کو نظرانداز نہیں کر سکتے کہ اس ٹیزر میں کمیاں ہے کافی سارے shots ایسے ہیں جو اتنے زیادہ real feel نہیں ہوتے VFX تھوڑا سا ڈھیلا لگتا ہے inconsistent لگتا ہے لیکن ہاں جہاں پہ بھی کام کیا گیا ہے وہاں پر بہت ہی اچھا کام ہوا ہے and see یہ چیز تو ہے کہ ان لوگوں کے پاس limitation تھی budget اتنا زیادہ نہیں تھا but yes کمیاں ہیں and انہی کی وجہ سے اس ٹیزر کو masterpiece declare کر دینا بھی ٹھیک نہیں ہوگا but yes overall ٹیزر ٹھیک تھا and میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ film کا screenplay کیسا نکل کر آئے گا کیونکہ دیکھو film کی جو کہانی ہے وہ کافی unique سی لگ رہی ہے اس کے بارے میں ابھی ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا گیا ہے but جو ایک concept ہے یہ مجھے کافی interesting لگ رہا ہے and یہاں پہ اس ٹیزر میں ہمیں ایک character اور بھی دکھا but مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہنومنتو کا character نہیں ہے یہ کوئی اور ہی ہے so yes میں film کی story and screenplay دیکھنے کے لئے کافی جیادہ excited ہوں کیونکہ ہاں یار میں film کے vfx سے کچھ بہت ہی جیادہ expect نہیں کر رہا ہوں and یہ چیز تو تم لوگوں کو بھی ابھی تک پتا لگ گئی ہوگی کہ یہ film پرشانت ورما cinematic universe کی first movie ہونے والی ہے تاکہ جو یہ والا character ہے یہ ادھیرہ ہی ہونے والا ہے تو ہاں یار میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھو میکرز کی تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے یہ بنانے کا نرنے لیا لیکن ساتھ میں اس بات کو بھی نظرانداز نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی بھی کافی ساری کمیاں ہیں and اس ٹیزر میں کافی سارے flaws تھے and it's not a masterpiece باقی cinematic universe کو لے کر excited تو میں بھی بہت زیادہ ہوں but یہ تو تھا میرا opinion تمہیں انمان کا ٹیزر کیسا لگا and تم فلم سے کیا کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہو اس پرشانت ورما cinematic universe کے بارے میں تمہارا کیا opinion ہے کمنٹس میں بتا دینا and I'll see you all in the next one peace